تو وہ سنسر جو کے پہلے اس نوچ کے اندر آتے تھے ان کو فائنلی اب موف کر کے اس پل شپ کے اندر لے کر آیا گیا ہے سالیکھوڑ بھولت دس اس بل آدفا ویڈیو ویڈیو ویلی زرکار اور بھائی یہ ہے آئی فون 13 پرو میکس اور بھائی یہ اب پرانا ہو گیا کیونکہ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو دکھانے والا ہوں آئی فون 14 پرو میکس اب مزیدہ بات یہ ہے یار کہ آئی فون 14 پرو میکس کے اندر کیا کیا چینجز ہونے تھے یہ ہمیشہ کی طرح ہمیں پہلے سے پتا لگ گیا تھا میں نے آن ریڈی ایک ویڈیو برازی تھی لیکن اس بار کچھ ایسا ہوا ہے کہ مجھے خود سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیسے ہوا ہے لیکن سین یہ ہے بھائی کہ میرے پاس اس ٹائم آئی فون فورٹین پرو میکس کا ایک ورکنگ ڈیمو یونٹ یا کاپی یونٹ آپ کہہ سکتے ہیں جو ہے وہ آگیا ہے بیسیکلی جنرلی ہوتا یہ ہے کہ ہمیں یہ جو باکس یونٹس ہیں اس طرح کے یہ موبائل فون کے لانچ کے کافی دیر بعد جا کے ملتے ہیں جن کو ہم کوپیز بھی کہتے ہیں جن کو ٹرکیس کلون بھی کہا جاتا ہے لیکن یہ جو ہے یہ اس موبائل فون کے افیشل لانچ سے پہلے ہمارے سامنے آگیا ہے اور مجھے نہیں پتا کہ اس کے ایکزیکٹ پیچھے ریزن کیا ہے اور یہ کس طرح سے پاسبل ہوا ہے کیونکہ یہ فون ابھی افیشل نہیں ہوا لیکن مزیدار بات یہ ہے کہ جو یہ کوپی بنائی گئی ہے یہ پوری فنکشننگ کوپی ہے تو this is not something کہ صرف ڈیزائن بنا دیا گیا ہو یا سمپل موڈل بنا دیا گیا ہو یہ ایکچول کوپی ہے ڈسپلے کام کرتا ہے اور اس کے اندر جو ایکچول آئی فون 14 پرو میکس کے چینجز ہیں وہ بھی آپ نہ صرف دیکھ سکتے ہیں بلکہ آپ کو ایکچول میں سمجھ آ جائے گی کہ بھائی کیا فرق ہونے والا ہے میرے پاس یہاں پر 13 پرو میکس بھی موجود ہے ہم اس کے ساتھ بھی اس کو compare کریں گے اور میں مزیدہ بات یہ بھی بتانا چاہوں گا بھائی کہ یہ اتنی accurate copy ہے کہ جب آئی فون 14 پرو میکس لانچ ہوگا تو اس کے اوپر اور اس کے اوپر جو cover چڑھے گا جو back پر cover چڑھتا ہے وہ exactly fit آ جائے گا اس phone کے اوپر بھی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ 1 to 1 جو design ratio ہے اس میں بنائی گئی ہے box جو ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں بھائی یہاں پر ایک apple کا logo ہے جو کہ center سے تھوڑا side پر رکھا گیا ہے جسے دور سے بھی دیکھ کے کوئی بندہ بتا سکتا ہے کہ this is not the original box میں نے side کے picture اپنی instagram پر post کی تھی آپ میں سے بہت زیادہ لوگوں نے point out کیا کہ یار جو font ہے وہ تھوڑا off لگ رہا ہے اور اس کے بھی ریزن یہ ہے کہ یہ جو dubے ہیں نا یہ بعد میں بنائے جاتے ہیں separately بنائے جاتے ہیں اور جو mobile phone ہے وہ separately بنائے جاتا ہے تاکہ apple کی جو official restrictions ہیں ان سے بچا جا سکے box کے اوپر جو design بنا ہو ہے وہ exactly وہی ہے جو کہ iphone 14 pro max کا actual ہونا ہے back side پر جو labeling کی گئی ہے وہ actual میں iphone 13 pro max والی ہے تو اس پہ ہم زیادہ دھیان نہیں دیں گے box com open کر لیتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو جو چیز دیکھنے کو ملتی ہے وہ ہے آپ کی device اب آپ سوچ یہ رہے ہوں گے کہ یہاں پر یہ جو sticker ہے یہ کیوں لگایا گیا ہے تو بھائی sticker کو لگانے کے پیچھے reason یہ ہے کہ ابھی اگر sticker کو لگا کر آپ اس mobile phone کو دیکھتے ہیں تو یہ ایک apple کی device نہیں ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا design جتنا مرضی apple سے ملتا ہو یہ apple کو copy نہیں کر رہے اور اس sticker کو remove کرتے ہی آپ کو apple کا جو logo ہے وہ نظر آ جاتا ہے اور یہ اتنا accurate رکھا گیا ہے بھائی کہ میں کیا آپ کو بتاؤں front سے بھی جو protector ہم remove کر لیتے ہیں پہلے back کو discuss کر لیتے ہیں کیونکہ back کے اندر although دیکھنے میں کوئی خاص changes رکھے نہیں گئے لیکن اگر آپ side by side دیکھتے ہیں تو camera کا جو setup ہے جس طرح 12 سے 13 pro میں بڑا تھا اسی طرح اب اگر آپ دیکھتے ہیں تو 13 pro max کا setup چھوٹا ہے اور 14 pro max کا camera setup جو ہے وہ اور زیادہ بڑھا دیا گیا ہے جو کہ اس چیز کو confirm کر رہا ہے کہ اس بار جو resolution ہے وہ بھی ہمیں زیادہ دیکھنے کو ملے گی تو normal جو phones ہمیں صرف megapixel بڑھاتے ہیں یہاں پر انہیں megapixel بڑھانے کے ساتھ سنسر کا size بھی بڑھا ہے تاکہ quality actual میں بڑھے وہ نہ ہو کہ 108 megapixel camera ٹھوکا اور بعد میں quality نہ آئے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو led flash ہے اس کا بھی size تھوڑا بڑھا کر دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ overall جو phone کی look ہے وہ back side سے کافی حد تک similar ہے body پر اس کے blue color کا paper لگاوا ہے اس کو میں remove کر لیتا ہوں یہ صرف اس کی protection کے لیے لگایا گیا تھا تو اس کو ہم remove کر لیتے ہیں کیونکہ اس کا جو جسے کڑا کہتے ہیں وہ خراب نہ ہو جائے اگر آپ sim slot کی positioning کی بات کرتے ہو تو یہاں پر جو sim slot کی positioning ہے وہ more or less similar رکھی گئی ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تھوڑی سی زیادہ نیچے آگئی ہے 14 pro max کے case کے اندر اور 13 pro max کی تھوڑی اوپر ہوا کرتی تھی لیکن کوئی خاص زیادہ فرق ہے نہیں اس کے علاوہ باقی جو چیزیں ہیں وہ more or less similar رکھی گئی ہیں یہاں پر ایک اور چیز جو بڑی interesting ہے وہ یہ ہے کہ اس mobile phone کے جو actual changes ہیں وہ اس mobile phone کی front side کے اوپر موجود ہیں اس mobile phone کو میں already on کر چکا ہوں اور اس mobile phone کے اندر کیا کیا چینجز ہیں بھائی ان کو ڈسکس کریں گے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ ایک working prototype ہے ایک working dummy ہے تو یہاں پر جو display لگایا گیا ہے وہ ایک LCD display ہے لیکن apple کے original iphone 14 pro max کے اندر جو display آئے گا وہ ایک OLED display ہونے والا ہے جس کی وجہ سے اگر آپ notice کریں تو یہاں پر اس mobile phone کے جو bezels ہیں وہ تھوڑے زیادہ ہیں when you compare it to the original phone جو کہ میرے پاس سیتم موجود ہے اگر آپ دیکھتے ہیں 13 pro max کے تو کنارے اس کے کم ہیں اور اس کے زیادہ ہیں اس کے بیچے reason یہ ہے کہ یہ ایک LCD display ہے اور اگر آپ نے اتنے کم کنارے کرنے ہو تو OLED display لگتا ہے جو کہ کافی زیادہ مہنگا ہوتا ہے اور ان نے یہاں پر نہیں کیا لیکن جو major change ہے جو نظر آرہا ہے وہ یہ pill shape design ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یار normal phones کے اندر تو single camera دے دیتے ہیں اور اتنا چھوٹا سا pill ہوتا ہے یہاں پر اتنا بڑا area کیوں رکھا گیا ہے تو بھائی اس کے پیچھے reason یہ ہے کہ normal android phones کے اندر سامنے میں جو single punch hole ہوتا اس میں صرف camera ہوتا ہے یہاں پر جو camera ہے وہ separate رکھا گیا ہے اور وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک separate hole میں موجود ہے اور یہ جو اس side پہ capsule type کی جگہ بنائی گئی ہے یہ اصل میں آپ کی face ID کے sensor ہے تو وہ sensor جو کے پہلے اس notch کے اندر آتے تھے ان کو finally اب move کر کے اس pill shape کے اندر لے کر آیا گیا ہے اب یہاں پر اگر آپ اس mobile phone کے software کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر کافی زیادہ جو design cues ہیں وہ iOS 16 سے اٹھائے گئے ہیں جو کہ already apple دکھا چکا ہے ہم اس کو دیکھ چکے ہیں تو اس کے اندر کافی چیزیں جو ہے وہ change کی گئی ہیں اور اس کو ویسے ہی رکھنے کی کوشش بھی کی گئی ہے اگر آپ اس کو open بھی کرتے ہیں تو mobile phone اندر سے بالکل جو ہے وہ iPhone 14 pro max والی جو look ہے وہ provide کرنے کی کوشش کرتا ہے although ہمیں یہ بات پتا ہے کہ actual میں یہ جو phone ہے اس کے اوپر صرف یہ skin لگے ہوئی ہے اور یہ جو mobile phone ہے یہ action میں 14 pro max نہیں ہے final چیز جو کہ لوگوں کا سوال آرہا تھا وہ یہ تھا کہ iPhone 14 pro max میں port کونسی ہونے والی ہے تو بھائی اس چیز کو clear کر دیا گیا ہے یہاں پر بھی آپ کو lightning port ہی دیکھنے کو ملے گی یہ exactly وہی port ہے جو کہ آپ کو اپنے iPhone 13 pro max پر بھی دیکھنے کو مل رہی ہے لیکن یہاں پر جو port کا design ہے اس کو تھوڑا سا change کیا گیا ہے اور ایک اور چیز میں بتا دوں iPhone 14 series جو ہے یہ iPhone کی آخری series ہوگی جس میں ہمیں یہ port دیکھنے کو مل رہی ہے اس کے بعد iPhones بھی USB type C پر چلے جانے والے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حضرات جو کہ سوچ رہے تھے کہ وہ lightning cable کا کام کریں گے اور اس کا business چلائیں گے تو I would say کہ بھائی اب ذرا سوچ کے کرنا کیونکہ even iPhones جو ہیں وہ اب مکمل type C to type C cable کے اوپر جانے والے ہیں اس کے باقے اندر ابھی جو cable نکلی ہے وہ یہ type C to lightning والی ہی ہے لیکن eventually جو phones آئیں گے ان کے اندر جو cable نکلنے والی ہے وہ type C to type C ہونے والی ہے other than that اگر آپ ہینڈ فیل کی بات کرتے ہو تو I would say کہ اگر آپ ایک already iPhone user ہو تو اس کا جو ہینڈ فیل ہے وہ more or less ویسی ہی ہونے والی ہے ویسی ہی side پر edges ہیں اور اگر آپ آنکھیں بند کر کے مجھ سے پوچھو نا اور مجھے 13 Pro Max اور 14 Pro Max پکڑا ہو تو میں بتا بھی نہیں سکتا کہ بھائی کونسا phone کیا ہے لیکن اگر آپ front side کی بات کرتے ہیں تو ایک واضح قسم کا جو difference ہے وہ رکھا گیا ہے جاتا ہے تو ان کے phones بہت زیادہ بکھتے ہیں اور یہاں پر بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک major قسم کا جو re-design ہے وہ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے اور یہ mobile phone جو ہے بالکل ہی ایک نئی look میں آ رہا ہے اب pricing کی بات کر لیتے ہیں pricing کے related جو leaks اور rumors آ رہے ہیں وہ بڑے ہی عجیب قسم کے ہیں پہلی بات ہم یہ کر دوں کہ پاکستان میں iPhone 14 Pro Max بہت زیادہ مہنگا ہونے والا ہے لیکن پہلے یہ خبر آ رہی تھی کہ internationally بھی Apple اس کا price بڑھائے گا اب یہ خبر آ رہی ہے کہ ایسا نہیں ہو رہا تو internationally price نہیں بڑھ رہی لیکن پاکستان میں کیونکہ ڈالر اوپر جا رہا ہے اور ٹیکسز بڑھ رہے ہیں تو اس کی وجہ سے جو iPhone 14 Pro Max آپ expect کر سکتے ہیں کہ around 4 لاکھ کے قریب کی جو range ہے اس سے اوپر ہی آئے گا کیونکہ اس time پر اگر آپ 13 Pro Max کی بھی بات کرتے ہیں تو وہ بھی کافی زیادہ مہنگا مل رہا ہے اور وہ بھی 3.70 کے قریب ہو گیا ہے جو mercantile warranty میں آ رہا ہے تو اس سے آپ expect کر سکتے ہیں کہ یہ around 4.30 کو touch کرے گا PTA approved کی بات میں کر رہا ہوں اگر آپ non PTA لیں گے تو obviously اس میں لاکھ روپے کا جو فرق ہے وہ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا مجھے comment سے بتائیے گا کہ اس ویڈیو کے ریلیٹر آپ کے ایک opinions ہے اور وہ لوگ جو لوگ کہنے لگے ہیں کہ بھلال بھئی آپ نے کہا تھا iPhone 14 Pro Max کی پہلی unboxing آئے گی تو بھائی میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں انشاءاللہ پوری کوشش ہے کہ iPhone 14 Pro Max کی جو official unboxing ہے وہ بھی ہم سب سے پہلے کریں یہ opportunity مجھے ملی ہے اور میں نے سوچا کہ میں یہ بھی آپ کو دکھا دوں تاکہ آپ لوگوں کو بہتر اندازہ ہو سکے کہ بھائی iPhone 14 Pro Max کیسا آنے والا ہے آنے والے time میں بہت زیادہ flagship کی ویڈیوز آ رہی ہیں تو چینل پر اگر آپ نئے ہیں سبسکرائب کر لیں کیونکہ ایک بہت crazy کام ہونے والا ہے سبسکرائب کرنے کے لئے یہاں پر بٹن آ رہا ہوگا ویڈیو کو نیچے لائک کا بٹن بھی آ رہا ہوگا اگر وہ غلطی سے پریس ہو جائے تو اچھا لگ جائے گا مجھے زیادہ کچھ لگنا نہیں آپ لوگوں کا اس ویڈیو میں اتنا ہی this is Bilal signing off اللہ حافظ